دوسری چیز جس سے کہ انسان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے اس کو کہتے ہیں استغفار استغفر اللہ ربی من کل زمب و اتوب علی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا استغفر اللہ استغفار کرو ہمارے اکاور یہ معمول بتاتے ہیں روزانہ استغفر اللہ ربی من کل زمب و اتوب علی اس کو دن میں کم از کم سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام زیادہ وقت ہو تو دو دو سو مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں مگر جب پڑھ رہے ہو تو جاہاں اپنے گناہوں پر ندامت بھی دل میں محسوس کریں یہ نہ ہو کہ زبان پہ استغفار چل رہا ہے اور دن میں بناہوں کے خیال چل رہے ہیں رابع بسریہ رحمت اللہ علیہ فرماتی تھی استغفارنا یحتاجو الہ استغفار کہ ہم ایسا استغفار کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے سبح برکف توبہ برلب دل پر از لطفِ گناہ ہاتھ میں تصویر زبان پہ توبہ اور دل گناہ کی لذت میں پڑھا ہوا ہے معصیت را خنم آیت بر استغفار ما میرے استغفار کے اوپر تو گناہ بھی کھڑا ہس رہا ہے تو ایسا استغفار نہ ہو صحیح ندامت کے ساتھ ہم استغفار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی دلیل قرآن عظیم و شان بات پکی اللہ رب العزت شاہد فرماتے ہیں لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قرآن کی آیت اگر یہ استغفار کرتے تو کیا ہوتا اللہ تعالیٰ رحمت برساتے تو اس کا مطلب ہے یہ گرنٹیڈ بات ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے انسان کے روح کو غزہ ملتی ہے موسیقا 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 موسیقا